اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیسا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وی دنیسا چینل ناظرین اکرام مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان قریب ہمارا شمار پاگل لوگوں میں ہونے لگ جائے گا بلکہ میرا حیال ہے ہونے نہیں لگ جائے گا بلکہ ہم پاگل ہو چکے ہیں میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک دسکرپشن میں ہوگا کہ ٹک ٹاک نے کس طرح سے اس نئی نسل کو برباد کیا ہے ٹک ٹاک پر مشہور ہونے کے لیے بے خیائی کی ہر حد کو پار کیا جا رہا ہے لیکن جو اب ہوا ہے ناظرین وہ تو ناقابل برداش ناظرین ہوا یہ ہے کہ ایک خاتون ہے کراچی سے تعلق رکھتی ہیں میاں بیوی دونوں ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ خود کو ٹک ٹاک سٹارز کہتے ہیں ناظرین یہ جو سو کال ٹک ٹاک سٹارز ہیں نا یہ دونوں میاں بیوی ٹک ٹاک بناتے ہیں اور انہیں ایک بہت اچھا فیم بھی ملا ہے اب بیوی نے چاہا کہ اس کو مزید فیم ملے مطلب فیم کا لالچ ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں ناظرین اکرام کل صبح ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر جس میں عادل راجبود کی بیوی فرا راجبود بے تخاشہ رو رہی ہے آنسوس کے رک نہیں رہے ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہے اور بامشکل یہ الفاظ ادا کرتی ہے کہ ادنان کی کال آئی ہے ادنان عادل کا بھائی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ عادل اب اس دنیا میں نہیں رہی مطلب یہ عورت اس ویڈیو میں اپنے ہسپنڈ کے مر جانے کی اناؤنسمنٹ کر رہی تھی جو کہ عادل کی آئیڈی پر اپلوڈ کی گئی اب جتنے لوگ بھی عادل کے فیم میں شامل تھے یا جتنے بھی ٹک ٹاک کمیونٹی کے لوگ ہیں سارے صدمے میں چلے گئے ناظرین اب جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ بہت مزے کی بات ہے واقعی میں بہت مزے کی بات ہے کہ ان ہاتون نے اپنے علاقے کی مسجد میں بھی اعلان کروا دیا کہ اس کا حامد یعنی عادل ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا ناظرین پھر علاقے کے لوگ ان کے گھر جمع ہو گئے تو پتا چلا کہ یہ صرف فیم بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا اور عادل کو کچھ بھی نہیں ہوا وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کروا رہا ہے اپنی بیوی سے بیٹھ کے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں وہ عورت کیسے رو رہی ہے مطلب اچھے خاصے بندے کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی سچ ہے ذرا دیکھیں تو سیئے ویڈیو مطلب اچھے خاصے بندے کو عادل نہیں رہے عادل نہیں رہے عادل نہیں رہے عادل کی کول آئی تھی اس نے بولا عادل کی ایکسیدنٹ ہوگی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے اے اللہ اے اللہ میرے ساتھی میرے ساتھی ایسا کیوں ہوا اے اللہ جی ہاں ناظرین یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے حیال میں کوئی پتھر دل ہی ہوگا جو یہ بولے گا کہ یہ عورت صرف دراما کر رہی ہے مطلب اس قدر ٹاپ کلاس کی ایکٹنگ کی گئی اس عورت کی جانب سے کہ میں حد حیران ہوں مطلب چند فالورز کے لیے موت کو مزاق بنا دیا گیا پورے پاکستان کو بے وقوف بنایا گیا صرف مشہور ہونے کے لیے لیکن ناظرین دیکھیں مشہور تو واقعی میں یہ ہاتون ہو گئی ہیں آج یہ محترمان نیوز میں تمام تر سوشل پلیٹ فارم پر بس اسی ہاتون کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن بارڈ میں جائے ایسا مشہور ہونا جس پر دنیا آپ پر لانتیں بیج رہی ہو تنقید کر رہی ہو مطلب اگر فیم حاصل کرنا ہی ہے تو کچھ ایسا کام کرو کہ لوگ صدیوں تاکہ ایک اچھے نام سے تمہیں یاد رکھیں نہ کہ یہ بور رہے ہوں کہ ہاں اس عورت کو جانتے ہیں ہم جس نے فیم کے لیے گچیا راستہ چنا ناظرین اکرام دیکھیں شہورت تو حاصل کر لی لیکن آپ لوگ بتائیں ایسی شہورت کا کوئی فائدہ ہے آج ساری دنیا تنقید کر رہی ہے ان دونوں پر کہ کیسی عورت ہو تم اور پھر ایسے ہی شوہر صاحب ہیں کہ ہاں یاد تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے مار دو تو بعد میں دیکھا جائے گا کیسے لوگ ہیں یاد ناظرین اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے ان پر ذمہ داری آئیت کی تھی کہ جناب آپ لوگ کرونا پر کمپین چلائیں یہ جو ٹک ٹاک پر دنیا کے سب سے غیر سنجیدہ لوگ ہیں ان کے حوالے ہم نے کرونا کی کمپین کر دی ناظرین یہ حالات چل رہی ہیں آج کل پاکستان کی ویڈیو میں باتیں تل ہیں لیکن سچ ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ